نحمده و نسلی و نسلیم على رسوله الكریم الامیم وعلا آلہی و اصحابہی و ازواجہی و ازواجہی و ذریاتہی و اہل بیتہی اجمعین اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی محمد و شر الامور محدثاتها و کل محدثت بدعہ و کل بدعہ زلالت و کل زلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَن يَنَالَ اللَّهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وَبَارِكْ وَسَلِّمْ سُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ آج کی اس کانفرنس کا عموان اور موضوع جو اشتہاروں میں لکھا گیا ہے وہ ہے توحید و سنت کانفرنس لیکن ان ایام کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ قربانی کے متعلق کچھ گزارشات پیش کروں اللہ اپنے فضل و کرم سے اور رحمت سے مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے اس موضوع بیان کرنے کا مقصد یہ بھی نہیں کہ میں مسئلہ توحید سے بلکل سرفِ نظر کروں اس کے زمن میں انشاءاللہ میں مسئلہ توحید بھی ضرور بیان کروں گا انشاءاللہ بیان کریں قربانی کا حکم مدینہ منورہ میں ہوا تھا کہ ذو الحج کے تین دنوں میں دس سو گیارہ اور بارہ ان میں اپنے جانوار اللہ کی راہ میں قربان کرو جب یہ حکم نبی اکرم نبی اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا تو یہ حکم سن کے صحابہ نے آپ سے دو سوال کیے تھے ایک سوال صحابہ نے کیا قربانی کی فضیلت کے بارے میں اور دوسرا سوال صحابہ نے کیا قربانی کی حقیقت کے بارے میں صحابہ نے کہا ہم اللہ کا حکم مان کے اپنے جانوار اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں لیکن فَمَا لَنَا فِيهَا ہمیں کیا ملے گا تو آپ نے جواب میں فرمایا بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَا قربانی کے جانور کے بدن پہ جتنے بال ہوں گے اللہ ہر بال کے بدن پہ الگل ہر بالکل